اسلام علیکم میں سردار اسامہ سیل مینجر ابو دستری ڈی اچھے کراچی آج کی ویڈیو میں اپنے ویورز کو ملیر ایکسپس کے حوالے سے ڈیٹیل بتاؤں گا کہ جو کر وزیراعلا سن سیر مراد علی شاہ صاحب نے جو بریفنگ دیئے وہ کیا کیا پوائنٹس سے اپنے تمام ویورز اور سبسکرائبر کو اور کلائنٹس کو بتانا چاہوں گا اس ویڈیو کے تحصے سے ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھئے گا اور سٹارڈ ہونے سے پیرے کانڈنی پیرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید بھی ڈیل ایسٹیٹ کے حوالے سے آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں بہت بہت شکریہ ملیر ایکسپس پر جو کہ چار پانس سال سے منصوبہ پینڈنگ کا شکار تھا مگر اس سال ماشاءاللہ بلاخر اس پہ بہت تیجی سے کام ہوا اور پچھلے تین چار مہینوں سے جو ہے اس پہ بہت تیجی سے کام ہو رہا تھا اور پھلا ہے کل جو ہے وزیراعہ سن سیر مراد علی شاہ نے اس کے حوالے سے بہقاعدہ سائٹ پہ پروگرام کیا اور جام صادق پل کے پاس اور اس کے حوالے سے بریفنگ دی ہے جو اس کے پوائنٹ ہے میں کچھ آپ کو بتانا چاہوں گا ملیر ایکسپسر جو ہے وہ 39 کلومیٹر کی روڈ ہوگی جو ڈی ایچے فیس ایٹ سے سٹارٹ ہوگا اور کارٹھور پل کے قریب یہ جاگے اختتام پتی روکا اس کے بعد لنک روڈ سے ڈی ایچے سٹی ہم جا پائیں گے جو اس میں ٹائم پیریٹ ہوگا یہاں سے وہاں پہنچنے کا وہ سمجھے بیس سے بائیس میڈ میکسیمم آدھے گھنٹے کی ڈرائیپ ہوگی سکس لینڈ روڈ ہوگی ہے تھری لینڈ آنے گے اور تھری لینڈ جانے گے جو اس ایکسپرس بے کا سٹارٹ ہوگا وہ ہوگا جان سارک پل کے پاس سے اور لوگ کی کروسنگ کے لیے اس میں نائن پوائنٹ ہوں گے جہاں سے لوگ اس ایکسپرس بے کو کروس کر سکتے ہیں چار سے پانچ انٹرچینج ہوں گے ایک شاہ فیصل کالونی میں ایک قائدہ بات پر اسی طرح تین پوائنٹ اور ہیں تین پوائنٹ وہاں ہوں گے مزید اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اس پوائنٹ کو انہوں نے تین سال میں کمپلیٹ کرنا ہے لاسٹ ویڈیو میں نے چار سال بول دیا تھا تو میں نے کریکشن کے لیے بنائی اور تقریباً جو ان کے وزیرعالہ مراد علی شاہ صاحب کے جو جو اوفیشل انہوں نے پوائنٹس بتایا ہے وہ ہی میں آپ کو بیان کرنا ہوں تین سال کا منصوبہ ہے اور انشاءاللہ اس کو ڈائی سال میں کمپلیٹ کیا جائے گا ملیر ایکسپریسی جو سینک حکومت اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحر بنایا جا رہا ہے جس کے بنانے سے کراچی کے ٹرافک کے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ حل ہوں گے جو ایک بہت زیادہ فلو رہتا تھا اکثر نیشنل ہائیوے پہ شاریف فیصل پہ وہ ظاہر باتیں بہت کم ہو جائے گا جس طرح لیاری ایکسپریسی بنا ہوا ہے اسی کے طرح پہ ملیر ایکسپریسی بننے جا رہا ہے مزید اس سے کیا کیا فائدہ ہوگا کن کن سوسائیٹیوں کو فائدہ ہوگا ہائیوے پہ جتنی بھی سوسائیٹیاں ہیں بلک خصور ڈی ایچ ایس سٹی کراچی نیشنل ہائیوے پہ ایم ڈی ایس کیم ون ہائیوے پہ ای ایس ایس سٹی کراچی بہریہ ٹاؤن کراچی ان سب سوسائیٹیوں کو بے انتہاب فائدہ ہونے والے ہیں کیونکہ اس طرح کا پروجیکٹ آج سے پہلے نہیں بنا کراچی میں صرف لیاری ایکس پرسوے بنا جس کے آپ فائدہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم دس سے پندرہ منٹ میں پورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں سبزی منڈی سے اور بیسکلی جتنے بھی ہائیوے کے پروجیکٹ ہیں ان سب کی جو بیک بون ہے وہ یہی اہمی پروجیکٹ ہے ابھی آپ لوگ نے دیکھا وہ رشتہ دنوں میں اے آر ویر لگونہ پروجیکٹ آیا جس کے بغیرہ فارم سیل آؤٹ ہوئے اب اے آر ویر لگونہ فیز ایٹ سے جب یہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا آفر 2.5 لیئر تو ہم فیز ایٹ سے اے آر ویر لگونہ کی لوکیشن میں بیس سے پچیس ملے پہنچ جائیں گے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بڑا ٹائم نہیں ہے ابھی ڈی اے چھے کراچی سے ہم اگر اے پورٹ تک جاتے ہیں تو تقریبا ہم اتنا ٹائم دک جاتا ہے تو یہ بہت اچھا انشاءاللہ پورٹ تک بڑھنے جا رہا ہے اور اس کے سائیڈ افیکٹ جو ہیں سوسائٹیز میں بہت اچھے ہیں خصوص جن لوگوں کے ڈی اے چھے سٹی کراچی میں ایمڈی ایس کیون میں اے ایس ایف سٹی میں پلوٹس ہیں وہ اپنے پلوٹس کو کھولڈ رکھیں نئے کلینٹس کو میرائے مشورہ ہے ان جگہوں پر بائیں کیونکہ ان جگہوں پر جو ریٹ ہیں بہت ہی مناسب ریٹ ہیں اس کی کمپلیشن کے بعد آج جو ریٹ سے تین سے چار سو پرسنٹ پلس میں آپ کو چیز ملا کرے گی اس کے بعد اس سے کم میں مشکل ہے یہ اپڈیٹ تھی ملی رکھ سٹی کے بارے میں بریف تھی بریفنگ جو مراد علی شاہ صاحب نے دی وہی پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ویڈیو میں تاکہ ہمارے جتنے بھی ویورٹ سے ان تک بھی اپڈیٹ پہنچ جائے اس چیز پر بات ہوئی ہے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اسی ماہ بلاول بھٹو جزاری صاحب اس کا جو ہے بتا کریں گے کیونکہ ان کو کرونا ہوا تھا بسیکلی یہ ستا ہونا تھا تین دسمبر کو مگر وہ زیادہ بات ہے ان کو کرونا تھا جس پر سے نہیں ہو سکا تین کے بلے اب دست دسمبر کو کل انہوں نے اس کی بریفنگ دی ہے اور انشاءاللہ اسی بریفنگ میں انہوں نے کہا ہے اسی ماہ یہ اس کا ستا کریں گے آن گراؤنڈ ویسے کام سٹارٹ ہو چکا ہے پر زیادہ بات ہے وہ گراؤنڈ بریکن سرمنیک ہوتی ہے وہ کرنی ہوتی ہے ریبن ویبن کٹے گا انشاءاللہ تو اوفیشلی طور پر بھی کام سٹارٹ ہو جائے گا مزید ریل اسٹیٹ کی حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو انویسمنٹ کی حوالے سے چاہیے ہو ڈی ایٹی سٹھی کراچی میں تو میرے دیوئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ بوزر اسٹیٹ جو ہے آپ کو ان سب چیزوں میں ایکسپرٹ رائے بھی دے گی ایکسپرٹ جو ان کے انویسمنٹ پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ کو بتائے گی انشاءاللہ آپ کو اچھا بینیفٹ ملے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ